اب جو بات کہی گئی ہے وہ بات تو زبان سے اگر نکلی ہے تو پھر تیر کی طرح وہ واپس ہوگی نہیں لیکن امہ بھارتی بی جے پی میں واپس ہو گئی اور آج کل امہ بھارتی جہانسی سے امیدوار ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے ٹکر پر اور نریند موڈی کی شان میں قصیدے بھی پڑھتی ہیں تو پھر ظاہر طور پر اگر اس طرح کی باتیں کانگریس سامنے لے کر آئی ہے تو ان کے لیے کہیں نہ کہیں ایک امبیرسمنٹ ہے اور بیک فوڈ پر گمہ بھارتی آئیں تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے چناب آئیوک کو خط لکھا دوہزار پانچ کی ٹیپ کو ابھی جاری کرنے کے لیے کانگریس پر انہوں نے کاروائی کی مانگ کر ڈالی اور انہوں نے کانگریس پر اس طرح کے گڑے مردے نہیں اکھانے کی چیتابنی بھی دی یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے پاس بھی بہت کچھ ہے لیکن جو ڈیمیج ہونا تھا دراصل وہ وشواس کا سنکٹ تو پیدا شاید ہو ہی گیا ہو ہمارے پاس بھی بہت کانگریس پر دیان آ رہی ہے کہ پیچھانے کانگریسیوں کو اب ہم کی حیثیت ہی ختم ہو گئی سونیا کی راہول کی پریانکہ کی نرین موڈی کا مقابلہ کرنے کی تو ان کو میری ضرورت آن پڑی اور وہ بھی یہ گھرے روڑ دیکھیں تو کہ کانگریس نے ابھیسا شموں کی انتین سلسکاروں کی اور گھرے مردوں کی راجنی تکھی اور میں سونیا ناندھی کو چیتابی ہوں گی کہ اگر آج سے تمہاری پاس نے یہ حرکت کی تو بھاک کھڑے ہو گئے سب کیا سب اندر بن ہونا پڑے گا سب کو اپنے اپنے گھروں میں تانے لگا کے اینڈریز سے بھی ہو جائے گا ہمارا پردہ پاس کرنے پر ہوتاری ہو گئے دھمکی سنا آپ نے اس طرح کی پردہ پاس کرنے کی جو بات اگر کانگریس نے کی ہے تو پھر انہیں بھی تیار رہنا پڑے گا اور ان سب کے بیچ جو کانگریس اور بی جے پی کے بیچ ہو رہا ہے سماج وادی پاٹی کیا کر رہی ہے سماج وادی پاٹی کے ادھاکش ملائم سنگیادر نے کہا ہے کہ ویسے تو انڈیا کو بہومت نہیں ملے گا اور اگر مل بھی گیا تو بی جے پی کے نیتا ہی موڈی جی کو پردہان منتری نہیں بننے دیں گے اب دیکھیں اس میں سوکار روکتی بھی ہے لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بی جے پی آ بھی گئی تو موڈی جی نہیں آئیں گے موڈی صاحب میں نے تو کیا رہے جا کہ کوئی جا رہے ہیں لیکن میں نے بتا دیا تو مطعمتی نہیں بھرپاو دے ہوچار ہو جا پی جے پی میں ایسے کہلے تو بہومت آنے کا نہیں بہومت آب سے آئے گا ہے نہیں اور بہومت آنے جب آئے گا اگر بننا بھی چاہو گئے تو بی جے پی چھتا بہت آمتی کمیزہ دنگیا اتنا ہوشار ہے وہ لیتا موڈی صاحب آپ کو قرارے لگا گیا کس کی بات کر رہے ہیں سماجوادی پارٹی نیتا ملائم سنگیادو آخر وہ کون نیتا ہے جو نریند موڈی کو کنارے لگا دے گا کیونکہ نریند موڈی نے خود بھارتے جنتہ پارٹی کے بڑے بڑے نیتاوں کو کنارے لگا دیا ہے تو آخر وہ کون نیتا ہے جو اتر پردیس سے تعلق رکھتا ہے اور جو نریند موڈی کو ہی کنارے لگا دے گا یہ فیصلہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں سوچئے آپ لیکن بولنی کی جب باری آ رہی ہے تو پھر اگر سماجوادی پارٹی نریند موڈی پر نشانے ساتھ رہی ہے تو کونگریس کیوں پیچھے رہے گی آپ نے ابھی شیخ منو سنگیوی کو سنا اب سنیے پیچے دمرم کو کیونکہ گروبار کو انہوں نے بھی نریند موڈی پر حملہ بولا موڈی ہمیشہ انہیں کہتے ہیں کہ یہ ریکاؤنٹنگ والے منسٹر ہیں آپ کو یاد ہوگا دوہزار نو میں کہا یہ گیا تھا کہ وہ چناب ہار گئے تھے اور ریکاؤنٹنگ کے بعد جیتے تھے تو موڈی بار بار انہیں ریکاؤنٹنگ منسٹر کہتے ہیں تو چھے دمرم نے آج انہیں کہا انکاؤنٹر سی ایم کوئی ان کو پوچھ نہیں رہا ہے تو وہ پوچھ کا ایم کرنے کے لئے اس باشا کا پریوک کر رہے ہیں اور ایسے ویکتی جن کے یہاں پر کئی انکاؤنٹرز ہوئے ہیں اور بہت ترہ ترہ کے انکاؤنٹرز کے لئے چھے دمرم صاحب خود ذمہ وار ہیں جس میں سے ایک مہتوپون انکاؤنٹر جو ہے وہ بھارت کی ارتویہ وستہ کا ہے جو تین بار خود ورط منتری رہے ان کے ہاتھوں ہوا ہے دیکھئے حملہ بھی اور جواب بھی اور ایک اور حملہ ہے اور ایک اور جواب ہے اور وہ یہ ہے کہ راحل گاندھی لگاتار نئے نئے کے ادھارن لے کر آتے ہیں اور وہ حملہ بولتے ہیں نریند موڈی پر اور گوبارے سے ہوتی ہوئی بات ٹوفی تک پہنچی تھی اور اس کے بعد آج کل جو ٹیلی ویجن میں ایک ویگیاپن چلتا ہے اللو بنانے سے جڑا ہوا اس کا بھی استعمال انہوں نے بڑی بخوبی کیا تو اگر کاؤنگیس اوپا دھکش نے گروباد کو موڈی پر یہ کہہ کر نشانہ سادھا تھا کہ وہ مدداتاؤں کو اولو نہ بنانے کی کوشش کرے اور یاد کر لیجے کشن گنج میں کہا تھا یہ تو راہل کے اس پہار پر بی جے پی نے بھی کس طرح سے پلٹوار کیا ہے یہ بھی جڑا دیکھئے بیہار کا جو ریڈار ہے نا اس کا کوئی اولو نہیں بنا سکتا ہے آپ بہت ہوشیار ہو موڈی جی ہندوستان کا اولو بنانا بند کرو اس مدداتا کو اولو کہنا ایک بیویک سے بھروسہ اٹھنے والی بات ہے جو کی کانگریس پارٹی کے شرشست نیترتو نے باکلاہٹ میں دکھائی ہے اب یہ بیہار کے لوگوں کی تاریف ہو رہی تھی یا پھر بیہار کے لوگوں کے ساتھ ہمدردی جتائی جا رہی تھی سمجھنا پڑے گا ویسے اتر پردیش کے ہر دوئی سے بھی موڈی پر نشانے ساتھے گئے ہیں اور اکھیلے سیادب نے موڈی کا نام لیے بغیر کہا ہے کہ انہیں کہیں نہر نظر نہیں آتی ہے اتر پردیش کے مکہ منتری نے آروپ یہ بھی لگایا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ بے حد ہی چالات ہیں اور افواہ فیلانے میں ماہر ہیں اور افواہ کے ذریعے ہی انہوں نے ایک لہر قائم کر دی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ یا بھرنا بہت چالو ہیں ان سے زیادہ چالو کوئی نہیں ہے پتہ نہیں کون سا رومر کیا کیا فیلانے لگے انہوں نے ایک بار پورے دیش کی مرکیوں کو دودھ پلوا دیا تھا اب یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ ایک ساتھ کس طرح سے اتنے سارے حملوں کا نریند مودی جواب دے رہے ہیں تمیلاڈوں میں تھے پانچ سبھائی کی ہیں اور انہوں نے بھی کیا کیا کہا ہے آپ کو ہم بتائیں گے اور یہ بھی آپ کو ہم بتائیں گے کہ آج پانچویں چلنگا مددان ہوا بارہ راجوں میں ہوا ایک سو اکس سیٹے تھی اور کتنا مددان ہوا کیسا مددان ہوا یہ سب کچھ ایک چھوٹا سا ورام لے لیتے ہیں